اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں پاکستان بابا رازم اور محمد رزوان کے ہوتوئیے کوئی بھی ٹورنمیٹ نہیں جیسکتا ورلڈ کپ نہیں جیسکتا بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی پیش گوئی کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ محمد آمیر نے پاکستانی چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا ہے ساری بڑاست نکال دیا ہے پاکستانی سکارڈ کو لے کر تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جیان دوستو پاکستان کے سابق کرکٹر آقیب جعوید کا کہنا ہے کہ بابا رازم اور محمد رزوان کی اوپننگ جوڑی کے ہوتوئیے پاکستان ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ تو بہت دور ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے علاوہ کوئی بھی ٹورنمیٹ جو ہے پاکستان کی ٹیم نہیں جی سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے وہ بالکل الگ ہے ٹی ٹوینٹی کا طریقہ ہی نہیں ہے اگر ان کو اوپر نیچے نہیں کیا گیا ان کا اوپننگ پیئر نہیں توڑا گیا ان کی اوپننگ جوڑی ختم نہیں کی گئی تو پاکستان جو ہے وہ کوئی بھی ٹی ٹوینٹی کا فارمیٹ ہو مطلب ورڈ کپ ہو یا ایشیا کپ ہو تو پاکستان نہیں جی سکتا ہے جب تک یہ اوپننگ کرتے رہیں گے اوپننگ پیئر جو وہ تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دونوں سیم کھیلتے ہیں کیا اب اس بات سے اگری کرتے ہیں جان نہیں اور اس کے علاوہ محمد آمیر نے آڑے ہاتھ لے لیا ہے پاکستان کے چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو بڑی تنقید کر رہے ہیں آمیر کا کہنا ہے کہ یہ کس قسم کا سکورڈ ہے مطلب وہ ایک مزاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے سکورڈ کو پاکستانی عوام کو کہ جو اتنی آس لگا کے بیٹھے ہوتی ہے اپنے سٹاروں کے لیے اور جہاں پر جو سکورڈ اراؤنس کیا گیا ہے فینز ماجوس ہیں تو آمیر نے بھی جو ہے وہ بڑا آس نکالی ہے تنقید کر رہے ہیں پاکستان اسکورڈ کے اوپر بلکہ ہر کوج ہے وہ اس وقت تنقید کرنے پر لگا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سکورڈ ہے وہ بلکل بھی اچھا سکورڈ نہیں ہے کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو اپڈیٹ اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل پر سبسکرائی پلیز کریں